ناظرین ہمیں اپنی زندگی میں روز کچھ نئے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اسی طرح اس ٹیکنالوجی کو سمجھ کر اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے چوروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے چلاکی اور مہارت سے چوری کر کے دنیا کو پریشانی میں ڈال دیا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں 1976 میں فرانس کے مشہور اور بڑے بینک سوسائٹ جنرل میں دو دن کی چھٹی کے بعد جب بینک انسامیاں واپس بینک آتے ہیں تو ان کو بینک کے چار سو لاکر ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں ان چار سو لاکر سے نکالی کی رقم اس وقت کے لحاظ سے کروڑوں ڈالر تھی بینک نے جب کاروائی کی تو شک کی بنیاد پر ایک لڑکی کو پولیس سے پکڑوایا پولیس نے 3D ٹارچر کے ذریعے لڑکی سے سچ منوا لیا آخر کار اس ٹکیٹی کے ماسٹر مائنڈ البرٹ سپیکر کو پکڑ لیا گیا سپیکر بہت ہی شاطر اور چلاک نوجوان تھا اس نے یہ چوری اپنی گل فرینڈ کو امپریس کرنے کے لیے کی تھی یہ وہی لڑکی تھی جو پہلے سے گرفتار تھی سپیکر کے ساتھ اس کام میں پورا گینگ ملویس تھا اس نے بینک لوٹنے سے پہلے جو پلان کیا تھا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے البرٹ سپیکر نے بینک کے لوکر میں ایک گھڑی جمع کروائی اس وقت اس نے گھڑی میں آدھی رات کا علام بھی لگا دیا تھا دوسرے دن جب وہ بینک گیا تو اس علام کے بارے میں بینک والوں نے کوئی بات نہ کی اس سے البرٹ کو بینک سکورٹی کا اندازہ ہو گیا البرٹ نے کچھ دور سے ایک لمبی سرنگ لگائی اور لوکر کے قریب جا کر سرنگ کو روک دیا ناظرین اس سرنگ کو بنانے میں اس گینک کو دو مہینے لگے تھے بینک کی دو چھٹیوں کے دوران وہ اس سرنگ سے اندر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور آدھی رات کو آرام سے بینک کو لوٹ لیا البرٹ سپیکر اتنا چلاک تھا کہ کوٹ میں جب وہ جج کے سامنے گیا تو اس نے جج کو ایک پرچی بھیجی جس میں لکھا تھا کہ لوٹا ہوا مال کس جگہ پڑا ہے جب سب کا دھیان اس پرچی پر گیا تو البرٹ نے ساتھ والی کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی کو آج تک نہ ملا نمبر دو فرانک ویلیم جسے دنیا چلاک اور شاتر انسان کے نام سے جانتی ہے 1948 میں فراڈ کرنے والا انسان اتنا چلاک تھا جس نے اپنی چلاکی سے امریکہ کے پورے بینک سسٹرم کو ہلا کر رکھ دیا تھا فرانک نے جالی نام سے آٹھ بینک اکاؤنٹ بنوائے ان میں سے کسی بھی اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں تھی فرانک نے بینک کے سسٹرم کو سمجھ کر لوگوں کے اکاؤنٹ سے لاکھوں ڈالر نکال کر اپنے جالی اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے اور رقم کو دوسرے ملک ٹرانسفر کر دیا یہ رقم اس وقت کی لاکھوں ڈالر بنتی تھی فرانک نے ایسی چلاکی سے کام کیا کہ کوئی بھی ادارہ اسے پکڑ نہیں پایا یہ 1948 کی بات تھی آج کے بینک سسٹرم ٹیکنالوجی کی مدد سے کافی مضبوط ہو رہے ہیں نمبر تین جیارہ نومبر 1971 کو ایک آدمی ڈان کوپر جہاز کے دو ٹکٹیں خرید کر اکیلے سفر کر رہا ہے جب جہاز بلندی پر جاتا ہے تو ڈان کوپر ائر ہوسٹس کو اپنی طرف بلاتا ہے اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہتا ہے ڈان کوپر چلاکی سے ائر ہوسٹس کو ڈرا کر کہتا ہے میرے پاس بم ہے اگر تم نے شور مچایا تو اڑا دوں گا جب پائلٹ تک بات گئی تو اس نے ڈر کر ڈان کوپر کی بات مان لی ڈان کوپر نے اس وقت دو لاکھ ڈالر اور پیراچوٹ کا مطالبہ کیا پائلٹ کے کہنے پر جب کامپری نے ڈان کوپر کی بتائی ہوئی جگہ پر پیسے پہنچا دیئے اور اس کے دوسرے لوگوں نے وہ رقم وصول کر لی تو ڈان کوپر نے پیراچوٹ سے چھلانگ لگا دی کافی عرصہ تلاش کے بعد بھی ڈان کوپر کسی کو نہ ملا اور بڑی رقم لوٹنے میں کامجاب ہو گیا نمبر چار چار دسمبر سال 2008 کو دنیا کی مشہور جولری مارکٹ ہیری ونسٹان میں شام کے وقت ایک خوبصورت لڑکی اور ایک بزنس مین آدمی اندر داخل ہوتے ہیں سامان کی خریداری کے بعد وہ کاؤنٹر پر جب جاتے ہیں تو پیسوں کی جگہ پسٹل نکال کر مینجر کو اشارے سے کہتے ہیں کہ تم سامان اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھاؤ شور کیا تو گولی مار دیں گے مینجر جب واپس آتا ہے تو وہ اس سے گاڑی کی چابی لے کر نکل جاتے ہیں پولیس آنے تک وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر نہ ملے اس وقت انہوں نے وہاں سے کافی سونا اور ہیرے چوری کیے تھے اس کام کو کرنے میں ان کو پندرہ منٹ کا ٹائم لگا تھا نمبر پانچ برازیل کے ایک بینک میں انوکھی چوری ہوئی تھی اس میں چور ٹومی اور اس کا گینگ مل کر بینک کے ساتھ اپنی رہائش قرائے پر لیتے ہیں اور وہاں بورڈ لگا دیتے ہیں کہ ہم اداروں کو صفائی کے لیے بندے پروائیڈ کرتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کا بندہ اس بینک میں جوپ پر جاتا ہے اور لوکر کی تفصیل اکٹی کر کے اپنے گینگ کو دیتا ہے ان کا گینگ مل کر اپنے کمرے سے بینک کی طرف لمبی سرنگ بناتے ہیں اور سات دن کی مشکت کے بعد وہ اس بینک کو سات سو ملین ڈالر دچکہ دیتے ہیں یہ گینگ اتنا چلاک تھا کہ وہ بینک کے کیمرہ سسٹم بھی سات لے گیا دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ شاتر اور چلاک چور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ شکریہ